اسلام علیکم دوستو سانیل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرد سے ہوں گھر آج کے وڈیو میں سعودربیہ انٹرنیشنل فلیٹ کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ سپیشل اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو وڈیو کافی امپورٹن ہونے والی ہے وڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھ لیں حضور یہاں پہ سب سے پہلے اگر ویکسینیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ویکسینیشن ریلیٹیڈ بھی آج کے وڈیو میں دو اپ ڈیٹس جو ہے وہ انکلوڈ کرتا چلو آج کے وڈیو میں بات کرنے والے سعودربیہ انٹرنیشنل فلیٹ کا جو نئے انانسمنٹ ویکسینیشن کے حوالے سے آیا ہے ساتھ ساتھ بات کرنے والے ہیں کہ جو نئی ویکسین اپروول لسٹ میں ایڈ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آج کے وڈیو میں شیئر کرتا چلو کرونا ویکسین نہیں لگوائے جا رہی ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سیکٹرز میں اگر آپ کام کرنا سار ہے تو آپ کو کرونا ویکسینیشن لگوانا لازمی ہے تو اب ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی آپ کو کرونا ویکسین تو لگوانی ہے نیکس یہاں پہ بات کرنے والے جو نئے ویکسین جو ہے وہ اپروول لسٹ میں ایڈ ہوئی ہے کووی شیلڈ صرف اور صرف انڈین غیر ملکیوں کے لیے اپروول لسٹ میں یہ ویکسین جو ہے وہ شامل کی گئی ہے ایک آنٹ پہ جو ہے وہ ہوا ہے اب جو بھی غیر ملکی انڈیا سے صرف ربیہ آئے گا وہ اگر کووی شیلڈ ویکسین بھی لگواتا ہے تو تب بھی اسے کورنٹائن سے سسنا دیا جائے گا اور میں آپ کو بتا ہی چکا ہو کہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان بھی اس چیز کو جو ہے وہ پرسنلی ڈیل کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو نئے اناؤسمنٹ آئے گی آپ کو انشاءاللہ اسی چینل پہ مل جائے کرے گی اب یہاں پہ بات کرنے والے پندرہ جون دوہزار اکیس سے انٹرنیشنل فلائٹ ریزیومن کے حوالے سے جہاں پہ یوٹیوب پہ اس وقت بہت سارے ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو جی کی ہے جس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ سعود ربیہ پاکستان اور انڈیا کے لیے اپنے پروازے پندرہ جون دوہزار اکیس سے کھول رہا ہے اور ایسے ہی مجھے ایک سکرین شورٹ جو ہے وہ کسی چینل کے مجھے ایک دوست نے جو ہے وہ بھیجی ہے تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کے لیے کوئی ڈیٹ سٹ نہیں ہے تمام تر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو جو بھی کسی بھی ویڈیو میں کوئی ڈیٹ کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ اس ڈیٹ کو فلائٹ اوپن ہوگی تو اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے میں ملتا آپ سے ایک نئے وڈے خصصات تب تک لی دیجئے جازت اللہ حافظ